آج میں سہرہ کے ساتھ ہوں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سہرہ جیسے کئی بیٹیوں کی جب شادی ہوتی ہے جیسے سہرہ نے بتایا کہ ہم میں بہت زیادہ پیار تھا میاں بی بی میں آخری سے کیا مجھے تھی کہ سہرہ کو ڈیووز لینی پڑی اور آج سہرہ عدالتوں کی طرف انصاف کے لیے دیکھتی ہے جی سہرہ بتائیں آپ میرا نام سہرہ بی بی ہے میرے شادی کے ساتھ سال ہو چکے ہیں جن کے ساتھ سالوں میں میرے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے شاہ میرے دو بچے ہیں بڑا بیٹا عبداللہ ہے اور چھوٹی بیٹی زائرہ بی بی ہے جبکہ اس کو میں چالیس دن کی لے کے آئی تھی اور میرے گھر والوں نے میرے ساتھ بہت ظلم کیا ہے سسران والوں نے مجھے مارا اور پیٹا اور گھر سے باہر نکال دیا میری بچی چالیس دن کی تھی میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور تین سال ہو چکے ہیں میں نے عدالت میں کیس چلایا ہوئے اور اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے عدالت میں گھومتی جا رہی ہوں اور مجھے انصاف نہیں مل رہا تین سالوں میں سے اس بندے نے نہ اپنے بچوں کی طرف دیکھا اور نہ اپنے بچوں کیسے ملنے آیا اور میری بیٹی بہت چھوٹی سے ہی ہے اور وہ کہتے ہیں میں عدالت آتی ہوں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہماری ماں کی طرح ملے گی آ جاتی ہے اور ہمارا باپ کی طرح اب میں ان چھوٹوں چھوٹوں بچوں کو کیا جواب دوں ان سبسورے تیار کا ہمارے ذات کیا ہوئے تم لوگ کے ساتھ کیا ہوئے وہ تو چھوٹے ہیں ابھی ان کو ان باتوں کے سمجھ نہیں ہے اچھا سہرہ آپ نے بتایا کہ آپ دونوں میں بہت زیادہ پیار تھا آخر ایسی کیا وجہات تھی کہ جس پہ آپ لوگ کتنی دور چلے گئے اور آپ لوگ نے الہتگی کا فیصلہ کر لیا بس میری ساس چھوٹی موٹی باتوں پر لڑائی کرتی تھی ہمارے شوہر اور بیوی میں بہت محبت تھی میری ساس کہتی تھی یہ کام ایسے نہیں کیا وہ ایسے نہیں کیا اور بس الزامات لگاتی تھی اور میرے شوہر کو کہتی تھی کہ میں تمہیں اپنے سینے کا دودھ نہیں بخشوں گی تو میں اس کو طلاق دینا ہے آپ بتائیں کوئی ماں ایسی کرتی ہے اپنے اولاد کے ساتھ ایسے کرتی ہے انہوں نے خوشی سے میری شادی کی رشتہ لائے میں پھٹھا لوں اور یہ پنجابی ہیں سارا آپ نے بتایا کہ آپ کا خامن پانچ وقت کی نماز بھی پڑھتا ہے اور اسلام کی بات بھی سمجھتا ہے تو کیا وہ یہ سارا کچھ نہیں سمجھتا تھا کہ آپ کو گھر سے مار کے نکالا گیا ہے کیا اس کو یہ نہیں تھا پتا کہ اسلام میں کیا ہے عورت کے بارے میں وہ بلکل سیدھے سادھے سے ہے وہ پانچ وقتی نماز پڑھتے ہیں لیکن ایک اس کا بھائی ہے اور ماں اور بہن ہے وہ اپنے راستے پر اس کو لے کے جا رہے ہیں اور اس کو کسی بات کی سمجھ نہیں ہے اور وہ خود بہت پریشان ہوتا تھا کہ ماں ہمارے ساتھ ایسے نہ کرو ہمارے بچے ہیں ہمیں الادہ گھر لے کے دے دو ہمیں الادہ ہو جائیں گے تمہیں اس سے پریشانی ہے لیکن نہیں اس کی ماں نے کہا کہ نہیں تم گھر چھوڑ کر نہیں جاؤ گے تم نے اس لڑکی کو چھوڑنا ہے تم نے اس کو طلاق دینا ہے میرے ساتھ ہی آج سہرہ ایک ہوا کی بیٹی انصاف کے لیے عدالتوں کے مجھے ساتھ تین سال سے دربدر ہو رہی ہے سہرہ نے ہمارے چینل کے توکے سے چیف جسٹر پاکستان سپرین کورڈ کے اپیل کی ہے کہ مجھے انصاف دیا جائے مجھے مجھے مجھے